الیکشن کمیشن نے جو ایک بار پھر سے جو تبدیلی کی ہے انتقابی شیڈیول میں کیا وہ تبدیلی کی گئی ہے اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں وقار سید سے نمائندہ دنیا نیوز ہمیں جوائن کر چکے ہیں وقار بتائیے گا کیا محارکات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچے جی دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ خواتین اور عقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں جو سٹوٹنی کی تاریخ تھی جو کل ختم ہو رہی تھی اس کو تیرہ تاریخ تک جو ہے وہ تیرہ جنوری تک ایکسینڈ کیا گیا ہے اگر الیکشن کمیشن کی اس پیسلے کو دیکھا جائے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان تریک انصاف کو ہوگا جیسے کہ آج انہوں نے جو لاہور ہائی پورٹ ہے وہاں سے ان کو جو ہے وہ آرڈر ملے ہیں الیکشن کمیشن کو کیجئے جو ان کی ترجیحی پیرست ہے پریریٹی لسٹ ہے چاہے خواتین کی ہوں چاہے وہ اقلیتوں سے متعلق ہے اس کو جب وہ اس کو انٹرٹین کیا جائے تو چونکہ سوری وکار تحریک انصاف کو فائدہ کیا ملے گا سب سے زیادہ جو آپ نے کہا کہ فائدہ ملے گا کیا فائدہ ملے گا کوئی قانون سے بالاتر کوئی چیز ہوگی ان کے ساتھ لسٹ کروگی یا جیادہ غالبا قانون سے بالاتر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس میں تحریک انصاف کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو پریریٹی لسٹ ہے اس کو الیکشن کمیشن شائع کر چکا ہے اور ان کی امیدواروں کی سکروٹنی بھی جاری ہے اب سکروٹنی کا کل آخری دن ہے اگر الیکشن کمیشن اس کو یعنی کل تک ان کو انٹرٹین نہ کرتا تو اس کی نامینیشن پیپر تو جمع ہو چکے تھے لیکن ان کو سکروٹنی کے لیے نہیں بلائے جائے گا میں بس احترام نظارش کروں کہ اس کو شاید فائدہ نہیں کہہ سکتے قانون کا فیصلہ ہے فائدہ تو تب ہو اگر باقی سب کو نام مل رہا ہو اور ایک پارٹی کو فائدہ ہو جائے وہ نقصان جو کیا جا رہا تھا وہ اب نہیں ہوگا میرا خیال ہے جی بلکل تہاپوزات ہو تھے کانون کے مطابق سارے کہام ہو رہے ہیں بلکل لیکن آپ اس کو الٹیویٹلی فائدہ اس وقت سے بھی کہیں گے کہ جو مخصوص نشستوں پر جو پاکستان تریک انصاف بظاہر جو کانون نے نکات سے اس کے مطابق سیٹے جو ہے وہ لوز کر گئی تھی کیونکہ الیکشن کمیشن اس کو انٹرٹین ہی نہیں کر رہا تھا اور اس میں الیکشن کمیشن کا رویہ بھی بڑا ڈبل تھا اس کی وجہ میں ہے کہ جو لاہور میں تو کانون کے مطابق نہیں کہہ سکتے گزارش شرف اتنی سی ہے جی کیونکہ جو پرائیٹی لسٹ ہے وہ لاہور میں ریجیکٹ کی گئی تھی اور پشاور میں ایکسپٹ کی گئی تھی تو وہاں سے بھی الیکشن کمیشن اچھا خاصہ کنفیوز تھا لیکن اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان تریکن صاحب کی جو خواتین ہیں میں اس کو دوبارہ فائدہ کہوں گا خواتین ہیں یا اقلیتی رنماں ہیں وہ بقاعدہ طور پر اس کی اب اسکروٹنی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی جبکہ اس کے علاوہ ایک اور جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کیونکہ یہاں پر جو ریٹرننگ افتران ہے وہ الیکشن کمیشن کے اپنے افتران ہیں مطلب جیسے کہ اگر صوبائی نشستوں پر بات کی جائے تو وہاں پر جو صوبائی الیکشن کمیشنر ہے وہ ان سے متعلق ریٹرننگ اور ادھا ڈی آر ہو جائے اپنا رول پلے کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی اچھا خاصہ رش ہو گیا تھا کیونکہ قومی سمبلی میں جو اقلیتوں کی دس نشستیں ہیں دس نشستوں کے لیے کل ملا کے ایک سو پچاس جو امیدوار ہیں وہ سامنے آئے ہیں یقینی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس بھی کیونکہ سکوٹنی کو مکاریے بتائیے کہ الیکشن کمیشن جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کام تو نہیں کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو میند تو نہیں کرنا پڑ جائے گی کسی وجہ سے اس میں اب جو بلے کا انتخابی نشان ہے اس معاملے پہ الیکشن کمیشن بڑا کنفیوز نظر آ رہا ہے کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں کبھی یہ بریفنگز لے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں انڈویجنل بینچ میں جائیں گے یہ معاملہ تو ابھی کنکلورڈ ہی نہیں ہوا یہ معاملہ تو ابھی ناؤں تاریخ کو سنا جانا ہے کبوری اس پہ حکم آیا تو اس پہ کیا سٹیٹس ہے جو بلے کے نشان والے معاملے پہ الیکشن کمیشن ایتا کنفیوز کیوں نظر آ رہا ہے دیکھیں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو تو پشاور آئی کورٹ کے بڑے واضح آرڈرز ہیں اور جو آرڈرز کے مطابق سب تک پاکستان تیریک انصاف کو جو پارٹی سٹیویکیٹ ہے انتخابی نشان ابھی تک کلاٹ ہو جانا چاہیئے تھا الیکشن کمیشن تین دنوں سے جو ہے وہ مشاورت کر رہا تھا کہ اس میٹر کوٹ ٹیک اپ کیسے کیا جائے اب سوال یہ تھا کہ آیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے تو عمومی طور پر سپریم کورٹ کی پیکٹس رہی ہے کہ ایک معاملہ اگر ہائی کورٹ میں جرل دوا ہو تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی اس کو پہلے فیصلہ کرنے دیا جائے اس کے بعد آپ کی اپیل کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جائے گا دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ جو جج صاحب ہیں وہ آر لیڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ دیویجنل بینچ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گا تو جب نو تاریخ کو سمات ہوگی تو ممکنہ طور پر جیسے ایک پیکٹس ہے کہ الیکشن کمیشن یہ ستے آرڈر ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی ریکویسٹ کرے گا جو دیویجنل بینچ ہوگا تو الیکشن کمیشن تین دنوں سے ایک کنفیوزن کا بھی شکار تھا لیکن اس کنفیوزن کیونکہ سب کی نظریں جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ بھی تھی ہم نے دیکھا کہ گشتہ جو روز جو پریس کانفرنسز ہوئیں اس کے بعد بھی ہمیں کچھ چیزیں بڑی واضح نظر آئی کہ جی یعنی یہ نہیں چاہ رہے کہ پی ٹی اے کو جو بلے کا نشان ہے وہ ملے تو اس میں الیکشن کمیشن نے آج یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم دیویجنل بینچ سے اپیل کریں گے کہ جی ستے کو واپس لیا جائے جس سے ایک چیز تو واضح ہوگی ہے کہ نو جنوری تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ پی ٹی اے کو نہیں دے رہا کیونکہ نو تاریخ کو جب یہ ہیرنگ آہ دیویجنل بینچ کے سامنے ہوگی تو اس میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہوں گے وہ بقاعدہ طور پر ان سے جہاں وہ درخواست کریں گے کہ جو اسٹری دیا گیا تھا نو جنوری تک اس کو جہاں ختم کیا جائے اگر نو جنوری کو جو ڈیویجنل بینچ ہے انہوں نے اس سے ختم نہ کیا جانوری کوئی پتا چلے گا کیا فیصلہ ہوگا بہت شکریہ وکار سیدھ آپ کا